امپورٹیڈ حکومت کی وجہ سے ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے عمران خان کہتے ہیں یہ لوگ مہنگائی ختم کرنے نہیں چوری کا پیسہ بچانے آئے تھے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ڈالر سے آلو پیاس، چکن اور سبسی تک سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے عوام کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے اور حکومت خود کو چوری کے لائسنس دینے میں لگی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں وزیراعظم شہباز صریف کا اعتراف قابینہ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے مزید مہنگائی کا اندیا دے دیا بولے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو ہم کریں گے عالمی دنیا میں تیل اور پیٹرل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں دل پر پتھر رکھ کر پیٹرل کی قیمتیں بڑھائیں روپے کی مسلسل بے قدری جاری انٹر بانک میں دو روپے چار پیسے تک مہنگا دو سو گیارہ روپے اٹھالیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں قیمت ایک روپے پچاس پیسے بڑھ گئی دو سو پندرہ روپے پر فروغت ہوا گیارہ اپریل سے اب تک اوپن مارکٹ میں ڈالر تیس روپے پچاس پیسے مہنگا ہو چکا ہے بلوچستان اسمبلی کا چھہ سو بارہ عرب روپے کا بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا صحت کے لیے اٹھتیس عرب تعلیم کے لیے سبتر عرب اور امن و امان کے لیے چوالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں سیلیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن پنڈنگ کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا تاریخ میں پہلی بار کوئی سیاسی جماعت فنڈنگ کی تفصیلات دے رہی ہے ہر سیاسی جماعت کو جواب دے ہونا چاہیے قومی مفاد کا معاملہ ہے جلد دیگر جماعتوں کے کیس بھی فائل ہوں گے الیکشن کمیشن پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے ہمیں خود مختار آزاد الیکشن کمیشن کم ملے گا شاہ محمود قریشی کا سوال کہا شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے ساکھ خودی تو عوام عام انتخابات کے نتائج قبول نہیں کریں گے فروخ ابھی بولے فنڈنگ کیس میں کسی سیاسی جماعت پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے